اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ تو میرا نام نمان اقبال ہے میں ایک پروفیشنل ٹریڈر ہوں اور میں نے سٹریڈنگ دوہزار سولہ سے سٹارٹ کی اور اس کے بعد الحمدللہ آئیہم اچھی ایوریتھنگ وٹہ ہے بریمت فار تو گائز ابھی جو ہمارا ٹوپک ہے وہ بہت ہی امپورٹن ٹوپک ہے اس کو آپ سمجھئے گا اس کو آپ گھوڑ سے دیکھئے گا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں تو سب سے پہلے جو ہماری جرنی ہوتی ہے فریکس ٹریڈنگ کی وہ شروع ایسے ہوتی ہے کہ ہم اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں ہم کچھ ایسا کام دیکھ رہے ہوتے ہیں جس سے کہ ہم اپنی فیملی کو سپورٹ کریں اور جو ہے وہ ہماری ایزی بھی ہو اور وہ ہم اس میں سیلری بھی اچھی ہو تو ایسے کام کو سرچ کرتے کرتے آخر کار ہم کچھ ایسی ایرز پہ پہنچتے ہیں ہیں جیسے کہ یہ آپ کو پتہ ہے کچھ بائینری اوپشنز بروکرز ہیں اور کچھ فریکس بروکرز ہیں وہ بہت زیادہ ایرز چلاتے ہیں جن کے وجہ سے ایڈورٹائسمنٹ کے وجہ سے ہم ان کے پلائی فرم تک پہنچ جاتے ہیں اور سڈنلی جب ہم چیزوں کو تھوڑا سا بھی ریڈ کرتے ہیں تو ہمیں ایک انٹرس پیدا آٹومیٹکی ہو جاتے کہ یہ کیا چیز ہے جہاں پہ اتنا زیادہ ڈالر تو ڈالر پرافٹ ہو رہا ہے تو یہ جنلی اس طریقے سے کچھ سٹارٹ ہوتی ہے میری جنلی یہی تھی ہو سکتے ہیں کہ آپ کی تھوڑی ڈیفرینس ہو مگر مجھے لگتا یہ ہی ہے کہ سب اسی طریقے سے جہاں پر اس کام میں آتے ہیں اب نیکس جو ہمارا اسی کے ریلیٹڈ ٹوپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کا کیا ایکسپریشن کیا ہوتے ہیں جب ہم اس کام میں آتے ہیں تو ہمیں کس طریقے سے خیالات ہوتے ہیں کہ ہم کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں تو جب ہم آتے ہیں اس کام میں تو ہمیں ایک ڈیمو اکاؤنٹ پروائیٹ کیا جاتا ہے جو کافی کافی زیادہ اماؤنٹ کا ہوتا ہے جیسے کہ دس ازار ڈالر ڈیمو بائنری اپشن پر اور فوریکس پر تو لیکن ملین ڈالرز تک اکاؤنٹ ڈیمو اکاؤنٹ موجود ہوتے ہیں تو جب ہم ان چیزوں کو تھوڑی سا انیلائز کرتے ہیں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ آخر ہے کیا تو وہ کیونکہ اس میں ایک اچھی خاصی اماؤنٹ ہوتی ہے جو ہم ایسے انیشیل بیانس کبھی بھی ڈیپوزٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری جو انیشیل ڈیپوزٹ ہوتے ہیں وہ بہت کام ہوتے ہیں جیسے کہ اگر آپ ایک نیو ٹریڈر ہیں اور آپ نے فرسٹ ٹائم ڈیپوزٹ کرنا ہے تو آپ زیادہ زیادہ سو دو سو ڈالر تک جائیں کیونکہ یہ ہی ایک میجر اماؤنٹ ہے جو ایک سٹوڈنٹ فورڈ کر سکتا ہے ایک سوالہ ہے ہستہ ہے بیس سالگا لڑکا فورڈ کر سکتا ہے تو ان شورٹ کہ ہم ان ڈیمو اکاؤنٹ پر ٹریڈ کرتے ہیں بائیس سے کرتے رہتے ہیں کوئی سٹوپلوز نہیں لگاتے کوئی ٹیک پرافٹ نہیں لگاتے مگر ہوتا یہ ہے کہ جب وہ ٹریڈ چلتی رہتی ہیں ہم ان کو کلوز کرتے نہیں کرتے وہ کبھی لوٹ میں نہیں جاتے کیونکہ اکاؤنٹ واش نہیں ہو سکتا اگر آپ ایک ملین ڈالر کے اکاؤنٹ پر ایک لوٹ لگا رہے ہیں تو وہ کبھی بھی اکاؤنٹ واش نہیں ہوگا اور ایونچولی ایک سٹیج پر آکے وہ پرافٹ میں آ جائے گا تو ہمیں اس کا ایکسپریشن ہی پڑتے ہیں کہ یہ کام بہت آسان ہے اس کا ہمیں پرافٹ ہی پرافٹ ہے اور اس کو ہم آسانی سے بلکل کر سکتے ہیں اور اب اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑا بہت ہی پورٹنٹ ٹوپک ہے جو ہے جب ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اب ہم نے اب ٹائم میں کہ ہم اپنی ریل اماؤنٹ اس چیز میں انویسٹ کر سکتے ہیں کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹوپک میں بتایا کہ ہمارا مائنڈ سیٹ یہ بن چکا ہوتا ہے کہ یہ بہت آسان کام ہے کچھ چیزیں ہم دیکھتے ہیں انٹرنیٹ پر بھی دیکھ لیتے ہیں اور ہمارے یہ مائنڈ بن جاتا ہے کہ اس کے اوپر کام گیا جا سکتا ہے یقین میں نے اس سارے پروسیس کو زیادہ سے زیادہ کچھ لوگ دس دن تک پہنچ جاتے ہیں کچھ لوگ ایک ہفتے میں پہنچ جاتے ہیں کچھ لوگ اس سے بھی کام چیز میں یہاں تک پہنچ جاتے ہیں اور پھر ٹائم آتا ہے جب آپ اپنی فرسٹ اماؤنٹ ڈپوزٹ کرتے ہیں اور فرسٹ اماؤنٹ ڈپوزٹ جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ کہ زیادہ سے زیادہ ہنڈو ڈولرز ہوتی ہے اور بھی یہ ٹو ہنڈر ڈولرز ہوتی ہے اس سے زیادہ ہم ڈپوزٹ نہیں کرتے تو جب ہم ریل اکاؤنٹ پر ٹریٹ کرتے ہیں تو اس میں تین چیزیں انکلوڈ ہو جاتی ہیں جو ڈیم آکاؤنٹ پر نہیں ہوتی فرسٹ آپ کا فیر ہوتا ہے سیکنڈ آپ کی اموشنز ہوتی ہیں تھرڈ آپ کا گریڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے جو ڈیس ایڈوانٹیج چیز ہوتی ہے وہ ہی ہوتا ہے کہ ہمارا ڈیپوزٹ مام بہت کم ہوتا ہے اس کمپیرڈ ڈیم آکاؤنٹ تو جب ہم اور ہمیں ایک بڑی لوٹ سائز کی عادت ہو چکی ہوتی ہے کیونکہ ہم ایک ون لوٹ ڈیوز کر رہے ہوتی ہیں کبھی بھی ہم ڈیم آکاؤنٹ جب سٹارٹ کرتے ہیں تو 0.01 سے سٹارٹ نہیں کرتے ہم ہمیشہ ون لوٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں چیزوں کو سمجھنے کے لیے تو اسی طریقے ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر ہم 100 ڈالر ڈال کے 0.10 کیو بھی لوٹ لیں جو کہ بہت زیادہ ہے تو وہ اس طریقے سے یہ چیز خراب ہوتی ہے اس طریقے سے جب ہم 100 ڈالر ڈالتے ہیں اس کے بعد ایک بڑی لوٹ سائز لیتے ہیں اگر اس کے اندر ہمارا کیونکہ کیونکہ کام ہوتے ہیں تو ہمیں ہمیں واش ہو جاتا ہے تو ان سب چیزوں سے گزرتے ہوئے یہ میں آپ کو جنری بتا رہا ہوں کہ ایک ٹرائیڈر کی لائف میں کیا فیزز آتے ہیں تو ان چیزوں سے ہم گزرتے ہوئے ہم ایک دلدل میں بھج جاتے ہیں جس کو میں بولتا ہوں جیسے کہ آپ نے اگر 100 ڈالر ڈپوزیٹ کی اور اس کو آپ نے لوس کر دیا کوشش یہ ہوگی کہ سب سے پہلے میں اپنے 100 ڈالر کو ریکوور کروں تو اس طریقے سے آپ 100 ڈالر ڈالتے ہیں اور آپ سے مزید کیونکہ اس میں آپ دیکھیں جب آپ کا لوس ہو جاتا ہے فیر زیادہ ہو جاتا ہے فیر کا جو آپ کے مائن میں وہ جگہ ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے اور اس طریقے سے آپ کے فیصلے بھی غلط ہوتے ہیں آپ کی منی مریجمنٹ تو خیر آپ کو کچھ اس وقت علم نہیں ہوتا آپ کو سٹوپلوس کے زیادہ علم نہیں ہوتا تو یہ کچھ میں موسٹی ان لوگوں کے بات کر رہا ہوں جو فرس ٹیڈنگ میں آتے ہیں اور وہ اس کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں یہ غلطیاں مجھ سے بھی ہوئی ہیں 2016 جب میں نے سٹارٹ کیا تو اس سب غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں یہ میرا پرسنل ایکسپریڈنس ہے اسی وجہ سے میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو جب ہم اکاؤنٹ اڑا دیتے ہیں اس کے بعد ہم ایک دلدن میں پھنس جاتے ہیں پھر دو سو ڈولر ڈالتے ہیں پھر پانچ سو ڈولر ڈالتے ہیں اور ایک سٹیج آتی ہے شوٹ یہ پانچ چھے مینوں میں دو مینوں میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کتنا پیسے ہیں تو آپ اپنے جو ڈال کر اس طریقے سے دلدن میں پھنس جاتے ہیں ایک سٹیج آتی ہے جہاں پہ آپ سوچتے ہیں صرف میں اپنے پیسے ریکاور کرلوں اور اس کے بعد میں یہ کام چھوڑ دوں گا تو اس کے بعد جو نیکس ٹیپ آتا ہے وہ آتا ہے گریڈ کا اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتائیں ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے لوسیس جو ہم سے ہوئے ہیں اس کو ہم پورا کر لیں اور اس کے بعد بریک ایون کر کے پھر ہم اس کام کو چھوڑ دیں گے تو جب ہم اس چیز کو آتے ہیں تو ہمارے اندر گریڈ پہلے فیر آتا ہے گریڈ آتا ہے اور اس کے بعد فائنلی جو سب سے بڑا سب سے بڑا دشمن ہے پریڈن کا سب سے زیادہ آپ کا دشمن ہے وہ ہے یعنی کہ جہاں آپ اگر آپ نے 100 ڈالر پوزیٹ کیا اور آپ نے 100 ڈالر پرافٹ کر لیا تو اب آپ کو یہ ہوگا کہ میں نے 100 ڈالر پرافٹ کر لیا تو لیکن جو میں نے 500 ڈالر لوز کیا اس کو میں ریکاور کرتا ہوں مجھے امید ہے کہ کافی زیادہ آپ لوگ سننے والے اس چیز سے مطمئن ہوں گے میری بات سے مطمئن ہوں گے کیونکہ سب کی جنری تقریباً ایک ہی جیسی ہوتی ہے سو گائز لاس پہ پھر وہ سٹیپ آتا ہے جو میرا سب سے نا پسندیدہ ہے اور میں ہمیشہ لوگوں کو وہ نہ کرنے کی تجویز دیتا ہوں کہ آپ یہ کچھ بھی کیجئے مگر یہ مت کیجئے اور وہ ہے کرزے جب ہمارے سیونس ختم ہو جاتی ہیں تو ہم پھر لوگوں لوگوں سے پیسے لیتے ہیں ان کو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ پرافید مارجن پہ اماؤنٹس لیتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے رشتے داروں سے یا پھر اپنی فیملی میمبر جیسے کہ اپنے پیرنٹس سے پیسے لیتے ہیں تو وہ پھر جب آپ کرزے کے لوسیس کے اس دلدل میں ہوتے ہیں تو آپ ان کا بھی پیسہ مختلف طریقوں سے یعنی کہ لوسیس کے ثرو یا پھر آپ بہت زیادہ کیونکہ آپ اپنی ایک جد و جاہد بھی کر رہے ہوتے ہیں انٹرنیٹ پہ کچھ سٹریٹیجیز بھی سرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں شاید کچھ مل جائے آپ کی یہ جو پرسیس ہوتا ہے یہ لرننگ کا پرسیس ہوتا ہے جہاں پہ آپ بہت زیادہ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر آپ چیزوں آپ کو بہت بہت نئی نئی چیزیں آپ سے اکاؤنٹ منیجمنٹ ہے یہ کچھ لانتے ہیں جو فریکس مارکٹ میں بہت زیادہ موجود ہیں اور میری آپ سے تخواست ہے کبھی بھی ان چیزوں سے کبھی بھی ان چیزوں میں مت آئیں ہمیشہ آپ نے اپنے پر بلیف رکھیں خود سے سکھیں تو بیک ٹو پوائنٹ یہ ہے کہ جب ہم ڈیپس میں ڈیپس لیتے ہیں لوگوں سے ہم کرزے لے لیتے ہیں پھر وہ لوس کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک بڑی دلدل میں ہم پھس جاتے ہیں کیونکہ ہم نے ان کو اماؤنٹ بھی واپس کرنی ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم نے ان کو پرافٹ بھی دینا ہوتا ہے تو یہ سب چیزیں جو ہیں مت کیجئے کبھی بھی جب بھی آپ اگر یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ ایک بیگنر ہیں ابھی آپ کی سٹارٹنگ سٹارٹ ہے جنڈی فور ایکس کی تو کبھی بھی کچھ بھی کیجئے آپ صرف اور صرف کبھی کسی سے کر ذرمت لیجئے اور خوشش کیجئے کہ ہمیشہ چھوٹی اماؤنٹ ڈیپوزٹ کریں تاکہ آپ کیونکہ آپ کا ایک لرننگ فیس کو کافی ٹائم لگے گا آپ کو کم سے کم بھی تین چار سال پانچ سال بعد چیزوں کو اتنا سمجھ آنا شروع ہوگی کہ یہ ہے کیا چیز جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ چیزیں آپ کو ٹیکٹیکلی تین سے چار سال لگتے ہیں سکھنے میں سمجھنے میں تو جب آپ اس سٹیج پہ جائیں تو آپ اس دلدل میں نہ پھسے ہوئے ہوں جہاں پہ آپ کی بہت زیادہ لوسیز ہو چکے ہوں آپ کے اوپر ٹیپس ہو آپ صرف اور صرف اتنا لوس ہو جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر میں بولوں کہ میں جیسے میں اس سے گلتی ہوئی اپنے بیک ٹائم میں میں بہت زیادہ لوگوں سے لوگوں سے نہیں یعنی کہ میں نے پہلے اپنی سیونگز ختم کی اس کے بعد جو ہے میں نے کچھ فرینٹ سے پیسے لیے کچھ فیملی ممبر سے پیسے لیے اور اس طریقے سے میرا بھی ٹوئنٹی فائل تھوزن ڈالر تک کا لوس ہو چکا تھا فرس ٹوئیئرز میں تو اگر میں آپ کو ایک ایڈوائس یہاں پہ دینا چاہوں تو وہ سب سے بڑی یہی ہے کہ کبھی بھی اسی سے قرضے مت لیں اگر آپ قرضے تو لینے ہی نہیں چاہیے اگر آپ ٹریڈنگ میں آ رہے ہیں تو اپنے دپوزٹ کو ہمیشہ کم سے کم رکھیں اپنے ایکسپیکٹیشنز کو تھوڑا سے کم رکھیں چیزوں کو سمجھنے پر گو دیں چیزوں کو سمجھ کر اس کے بعد اس کو اپنے مائن میں بٹھا لیں کہ یہ کوئی ہولی گئرل سسٹم نہیں ہے یہ آپ کو دن دن کچھ دنوں میں امیر نہیں کرنے والا تو یہی چیزیں آپ نے بس آج کی ویڈیو کا مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ ہم اس چیز کو بتا سکیں اور اس کے لئے آپ کو جیسا کہ میں بتا رہا ہوں کہ فوریکس ٹریڈنگ میں بہت زیادہ لانتیں موجود ہیں جو مجھے بلکل بہت زیادہ ڈسٹرپ کرتی ہیں جس میں فوریکس سیگنالز ہیں یہ انڈسٹری مطلب بہت زیادہ لوگ فیک شو آف کرتے ہیں فارس ایک آف دیئر کورسیز کہ وہ کچھ سیل کر کے اماؤنٹ بنا سکیں کچھ سیگنالز سیل کرتے ہیں کچھ اکاؤنٹ منیجمنٹ کرتے ہیں ہمیشہ ان چیزوں سے محفوظ رہیے کبھی بھی یہ چیز مت کیجئے ہمیشہ اپنی لرننگ پر فوکس کریں آپ کو دو تین سال چار سال لگے گا اگر آپ ایک اچھے لرنر ہیں اگر آپ اپنی لرننگ کیپسٹری کو بڑھا دیں اور اس کے بعد آپ ایک چیز پر فوکس کریں تو انشاءاللہ آپ اس چیز اپنی منزل تک ضرور پہنچیں گے آپ ایک دن سکس کو فرنس ریڈنگ میں ضرور حاصل کریں تو گائز آج ہم یہ اس ویڈیو میں پاس اتنا ہی ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد اب میں آپ کو بتاتا ہوں نیکس ویڈیو میں کہ ہم نیکس ویڈیو میں کیا ڈسکس کرنے والے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز بھی مل سکیں اور آنے والی ویڈیوز میں ہمارا نیکس ٹوپک ہوگا کہ ہم سائیکولوجیکلی اپنے آپ کو کیسے اپروو کر سکتے ہیں کیسے جن کر سکتے ہیں کیونکہ یقین مانے فریکس ٹریڈنگ میں چارس انیلائیسیز یہ سب چیزیں میٹر کرتی ہیں مگر یہ سیل پر سیل دس پرسنٹ ہیں جو اصل چیز ہے وہ آپ کا مائنڈ ہے کہ آپ انہیں مائنڈ کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں کیسے سٹرونگ کرتے ہیں اس میں ٹائم ضرور لگتے ہیں مگر اگر آپ کو ریاریٹی کا پتہ ہوگا اگر آپ کو ان سب بات ہوگا پتہ ہوگا جو مجھے پتے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یقین مانے آپ کو بہت آسان ہی ہوگی ٹریڈنگ کے اندر اور آپ بہت آسان طریقے سے اس جنرلی کو پورا کر سکیں گے یہ جنرلی مشکل ہے مگر پھر اگر آپ اچھے لرنر ہیں اگر آپ کے اندر کچھ کرنے کی لگن ہے تو آپ ضرور اپنی منزل کو پہنچیں گے والیکم السلام اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی